ایک لڑی چھلانگ بھارتیہ جنتہ پارٹی نے لگائی ہے اور کوئی میدان میں نہیں رہ گیا سامنے ٹی ایم سی اور لڑنے والی بھارتیہ جنتہ پارٹی تین دشک تک رہنے والی سی پی ایم سماپت ہو گئی دھائی دشک تک رہنے والی کانگریس پارٹی سماپت ہو گئی اور صرف بھارتیہ جنتہ پارٹی ہی وپکش کے روپ میں بن کر کے آئی ہے میں مانتا ہوں کہ یہ لڑائی لمبی ہے لیکن اگر اتنے چھوٹے کال میں اتنی لمبی لڑائی ہم نے لڑی ہے تو اگلے پات سال میں ہم مجھے پورا وشواس ہے کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی اس لڑائی کو لڑنے میں ایک لمبی چھلانگ لگا کر کے اگلی وار یا سرکار میں بیٹھی ہوئی پارٹی بنے گی اس بات کو ہم کو دھیان میں رکھنا چاہیے اور پھر میں کہہ رہا ہوں کہنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں یہ عتی شکری نہیں ہے اس کو ہم پورا کریں گے میں ہم سب جانتے ہیں کہ ٹی ایم سی نے نہ اپنی وجہ منائی اور وجہ منانے سے پہلے ہی ودھونس کی راجنیتی شروع کر دی جس طریقے سے انہوں نے پولٹیکل وائلنس کیا وہ ہم سب کو معلوم ہیں چناؤ کیرلا میں بھی ہوئے تھے چناؤ پوڈیچری میں بھی ہوئے چناؤ تاملناڈو میں بھی ہوئے چناؤ آپ کے پردیش کے پڑوس میں آسم میں بھی ہوئے کہیں بھی چناؤ کے بعد وائلنس نہیں ہوا کیوں کیونکہ وہاں ٹی ایم سی نہیں تھی لیکن جہاں ٹی ایم سی تھی وہاں چناؤ میں وائلنس ہوا اور آپ سب کو معلوم ہے میں آپ کے سامنے کچھ ہنکڑے رکھنا چاہتا ہوں ہمارے ہاں لگ بگ ایک ہزار دو سو انٹھانوے پرٹی کے سمپتیاں اجاری گئی ہیں سکس سیونٹی سکس انسیڈنٹ لوٹنگ کی ہوئی ہے لوٹ مچائی ہے اور لگ بگ ایک سو آٹھ پریواروں کو تھریٹ کی دھمکی دی گئی ہے یہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کمیشن نے کمپلین جو درج کی ہے ان میں دو ہزار سرسٹھ دو تھاؤزن سکسٹی سیون کیسز اس میں درج ہوئے ہیں کمیشن کے اندر ہیومن رائٹس کمیشن میں دو سو چوون کیس درج ہوئے ایس سی کمیشن میں وان تھاؤزن سیون ہنڈرن سکسٹی نائن کیس درج ہوئے ایس ٹی کمیشن میں پچیس کیسز درج ہوئے ہیں وومن کمیشن میں انیس کیسز درج ہوئے ہیں اور فائیو تھاؤزن پانچ ہزار چھے سو پچاس کیس ایف آئی آر جنرل پولیس کمپلینٹ میں اس کو درج ہوا ہے یہ ہم سب لوگوں کے دھیان میں ہیں آرام باک کا کارلے اور بشنپور کے کارلے کو جلا دیا گیا یہ سب وائلنز تب ہوا جب پشم بنگال میں ایک مہلہ مکہ منتری رہی ہے اور سب سے زیادہ اتیار مہلاؤں پر ہوا ہے اس بات کو ہم کو سمجھنا چاہیے اور اس کو اجاگر کرنا چاہیے کہ ایک مہلہ مکہ منتری ہونے کے ناتے اگر پشم بنگال میں مہلائیں سرکشت نہیں ہیں if the women are not safe which type of راج we are going to give to the پشم بنگال to west بنگال by tmc government that we have to understand آج ہی ہمارے پوسٹ وائلنز پروپ پر جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی منسٹری آف ہوم افیرز کے طرف سے گئی تھی جس کے کمیٹی کے صدد سے جسٹس پرمود کوھلی جو سکم کے ہائی کوٹ کے چیف جسٹس رہے ہیں آنند بوس جو کیرلا کے فارمر چیف سیکریٹری رہے ہیں مدن گوپال جو فارمر ایڈیشنل سیکریٹری آف کرناٹکہ رہے ہیں نسار چند احمد جو فارمر پریزیڈنٹ آف آئی سی ایس آئی رہے ہیں اور نرمل کور فارمر ڈی جی پی جھارکھن کی سمیتی ہائی پاورڈ کمیٹی فور پوسٹ وائلنز پروپ اس کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے لیے جو ریپورٹ آئی ہے وہ آج ہی اس کو گریز راجی منتری کے سامنے رکھا گیا ہے جو جانکاریاں مجھے میڈیا سے مل رہی ہیں وہ جانکاریاں یہ بتاتی ہیں کہ اس فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے یہ پایا ہے کہ وائلنز انڈر دی ویل پلانڈ کانسپیریسی ان بنگال یعنی وائلنز جو ہوا ہے وہ ویل پلانڈ کانسپیریسی کے تحت ہوا ہے کریمنلز وائلنز انڈر دی وائلنز الانگ ویٹ پولٹیکل ایکٹیویس یعنی کریمنلز شریعن ترکاری دل کے ساتھ مل کر کے اس کام کو انہوں نے کیا ہے جن لوگوں نے جو لوگ ان کے ویرودی تھے ان کو مارا گیا ومن کا ریپ ہوا ہے ہاؤسز ڈیمولیش کیے گئے ہیں وکٹمز کو پریونٹ کیا گیا ہے فرم گوئنگ تو دی پولیس ٹیشن اور فائنڈز ور امپوزڈ ان کے اوپر جرمانہ لگایا گیا کہ تم بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ کیوں گئے ہو اس کے لئے جرمانہ لگایا گیا یہ ہم نے بنگال میں دیکھا ہے اس کے ساتھ ساتھ پولیس ریمینڈ ایس میوٹ سپیکٹیٹر بنگال کی پولیس موک درشک رہی ہے اس سے زیادہ شرمناک بات نہیں ہو سکتی ہے جو ہم کو دیکھنے کو ملا ہے شکریہ